تو وہ دنوں تک پتہ نہیں ہو دیچ کس طرح دی ڈیویلیمنٹس ہو چکیاں ہونی یا کیا ایسی پوائنٹ آف نو ریٹن تیتے نہیں جا چکے ہونگے چاہے انہوں واپس پہ جانا لے ماملے چاہے انہوں روکانا لے ماملے تیس ساسے جو گول میں اس کانفرنس نو انہوں کرنا سی تے ہون تا کہاں ہو چکی ہونی چاہی دی سی تو سی بلکل ٹھیک فرما رہا ہے کہ جدہا ٹام مدر پر جائے کہندے نے کہ شاہ محمود قریشی صاحب دی بھی اپنے کیسے ساتھی دے نال ایسے حوالے نال انہوں دا اشارہ جڑا سی انٹریزیا منسٹر والا دی بچ کوئی ایک دوسرے نال تند و تیز لفظ بھی ہو گئے استعمال ہون جس قسم دے بیانات ہو رہے نے لگ دا اے وے کے کسی حد تک اونا نو تسلید دیتی کہ ڈرون حملے نہیں ہو رہے پس پرتا ایک سٹیٹیجی کی تھی گئی ہے وزارت ایک خارجہ جڑی ہے اس وقت سیکرٹری صاحب دے جڑے بیانات نے انہوں دے بھی ایک ایمپیکٹ ہے لیکن لگ دا اے وے کے کسی نہ کسی حد تک امریکہ نو مطمئن کیتا گیا اور اگر دیوز نو کے عدلیہ دے حوالے نال چونکہ ساڑے کو لس وقت ایک مصر جی چیز سامنے آئیے کے او دے چیز صدرے پاکستان جناب عاصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف نے جلے ساڑے اور انہ ساری قوتان دا اس چیز دے ایک ہے متحد نے ایک چیز دے کہ اسی اس فیصلے نو تسلیم کرنا ہے جیڑا عدلیہ دا فیصلہ ہوئے گا پنجاب دی حکومت بھی عدلت شامل ہے اور مجموعی طور تے جڑی ساڑے کوئی قیادت ہے چاہے کسے بھی جماعت نہ تعلق رکھ دیئے بلکہ یک جا اگر کہ یہ پوری قوم ہے تو انہ حالات اسی کر سکنگی اس طرح دا کوئی فیصلہ جڑا کوئی عدلیہ تو ہٹ کے ہوئے گا بلکل نہیں ہو سکتا ہے تو صرف ایک ہی حال نکل سکتا ہے ریمن ڈیوز دی رہائی دا اس ٹائنگ جرا شاید عوام بھی عوام آسا بھی قبل قبول ہوئے گا کہ جی فیملیز جڑی ہیں جنہاں دے لوگ مارے گئے ہیں جی او مان جان دیا نا ہے تے ریمن ڈیوز نوں کسی طرح معاف کر دیں دے نہیں ہے یہ دے علاوہ جی حکومت نے کوئی ہور حل کر دن دی یہ دی سوچیا تے شاید حکومت نوں کافی سارے مسائل دا سامنا کرنا پایا گا ملکی سطح ہے میرے خیلے عمران ہون ایک کو دو بندیاں دی جو دو خاندانہ دی کوئی لڑائی یا جھگڑا یا اس طرح دا نہیں ہے کہ نارمل طریقے نہ تو اسے صلاح کر لیں دے ہو تو اس تو بات ختم ہے یہ معاملہ کچھ ہور کے سمدھے اے دو قوم دا مسئلہ ہے ایک قوم دی ایک غیرت دا ایک ہمیہ دا مسئلہ ہے ادھویچ بہت ساری چیزیں ہوں کھل کے جنیاں سامنے آگئی ہیں اور او جنیاں ایک اصول زابط وقار پارلیمنٹ ادلیہ او دا مسئلہ آگئے آج اگر تسی اس طرح کرتے ہو کل پھر توانو چینہ اے گال کہے گا توانو پھر کل پورا یورپ کہے گا پھر دنیا دی ہر قوت توانو اے کرے گی کیونکہ اینا دی جناب ڈیوز صاحب تھی جریح حیثیت تھی او بڑی مشکوک جی نکل آئی کیونکہ کدھی سفارتکار کدھی نہیں کدھی کو ٹیکنیکل وائزر کدھی جی پھر اینا دی مشکوک قسم دیاں حرکات پھر اینا دی انڈیا دے ویچ پھر اینا دی اسرائیل دے ویچ تائیناتی اس حوالے نلوی مختلف بیانات مختلف چیزاں انہیں سارے معاملے نو کنفیوز کر دیتا ہے اور پھر حکمران جماعت دے اندر جریح دیوز دے معاملے دے حوالے نل چیزاں یعنی انہیں بہت زیادہ اور پھر ساڑے اپنا ڈاکٹر بابر عوان صاحب وزیر قانون صاحب دے انہیں ایک چیز لنک کی تی ہے کہ اگر تسی دیوز ساڑے کو مانگ دے ہو تو پھر آفیہ صدیقی ساڑے حوالے کرے انہوں کس طرح دیکھ رہے ہیں انہوں تمہیں بعد جواب دینا تھا مگر جڑا پہلا معاملہ ہے جی قانونی تقاضی ہیں دی جیسے صرف گل کریے کہ اس جڑا ریمن ڈیوز ہوتے چارج لگیا ہویا ہے انہوں لوکہ نو مارندہ لگیا ہویا ہے جڑے دو مونڈے انہیں مارے نہیں تھے بعد اچھا ایکسیڈنٹ وہ تھے خیر ساڑے حوالہ ہی نہیں کر رہے جی اس چارج دا کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاندی یہ پھر قانونی طورتے تسی انہوں ریلیز کر رہے ہیں عدالت نو بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہوئے گا جسی ایک پاس ایسی ہے بھی کہہ رہا ہے نا کسی عدالت فیصلے نو منہ آگے جو انہوں دا تسفیہ ہو جاندہ ہے تو پھر عدالت ہے کہے گی ٹھیک ہے تسفیہ ہو گیا انہوں تسی رہا کر دیو کیونکہ ناجائز اس لے لے کیس جدی پہلے شاید زمانت ہو چکی ہوئی ہے جیتے تک معاملہ ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب دے بیان دا اے بیان میں نو ایک بڑا مسئلہ خیز بیان لگ رہا ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب دا ہے کہ دونوں کیس بلکل انٹائرلی ڈیفرنٹ کیس نہیں اس اس معاملے بچ تسیہ دیکھو کہ امریکہ دا سٹانس تسیہ دیکھو کہ کس طرح دا سٹانس لے رہا ہے آفیہ دے معاملے چسی اس طرح دا سٹانس بھی نہیں سی لیا اسی کیا سی کی جیسی توڑی عدلیہ تھا بلکل آہ او کران گئے تھے آفیہ نے کوئی بندے نہیں مارے ہوئے سی کسے ملک دی یعنی کہ جیسی سوبرینٹی انہوں چیلنج نہیں کی تو ایسی سوبرینٹی بابا روان صاحب دے حوالے جدو بھی غلط خیال کرو تے ذرا متاتری کہنا لو دوبارہ فارمچ آہنے بیانات بھی انہوں دے سامنے آہنے انہوں دے ذہنی چڑی ہے کہ ایسی کہ میرے تھے پریشر بڑا ہے میرے تھے مخالف بھی بڑے نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ انہوں دے میرے والا رخ ہے تنقید کیتی جا رہی ہے صدر صاحب نو بھی بہت سارے لوگ کہیں دے سان کہ اے جی انہوں دی نیٹن کلین شخصیت نہیں ہے فلانا ڈمکان ہے لیکن وہ بڑی مشکل نہ لے ہون دوبارہ وہ فارمچ نے بیانات بھی دے رہنے ہیں ہون تے پہ کل میں دیکھا ہے لاہور کو کلہ شلہ پایا ہویا اسی ہونا میں تھے پہلے کو دولہ ہی سمجھیا تو مونس علاہ صاحب والے حوالے نال بھی انہوں نے بیانات دیتے ہیں تو اسی یہ کہہ رہے تھے نا بڑے عرصے تو چپنے انہوں جو بولے نے تھے پھر انہوں نے جس ہے جی مونس تا قصور ہے بڑا میں نے خیز کے سب مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ بھی یہ دیکھا نا کہ رانہ سنالو نے بڑا اچھا جواب دیتا ہے کہ ایف آئی او دے خلاف کاروائی کر رہی تھے ایف آئی اے وفاق دے جا رہا ہے دا مطلب ہے وفاق فرمونس علاہ دے خلاف یہاں پرویز علاہ دے خلاف ہوئی ہے کازمی صاحب کہنے نے ایف آئی اے میری کردار کشی کر رہی ہے اور وہ جلے اکاؤنٹ تا بھی حوالہ دے رہے ہیں میرے پراہ تھے اور یہ بھی کوئی بہن الاقوام ہی ساتھ تھے کہنے میں لیکچر دین تھا سن تھے بڑی وہ گل گل پاتھ سے اچھا یہ نا دے وکیل نے جو تم پہلے سورس آف انکم ہے نا دا دالہ تیج دسیا انہوں نے کہا جی ہم مدرسہ چلاندے نے دیکھو تسی کتنی عجیب جی گل لگ دی ہے کہ مدرسہ چلاندہ اس طرح دالت اجازت ہے جساں مدرسہ نہ ہویا کوئی شگر مل ہوگی کہ شگر مل چلاندے نے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری چلا رہے ہیں جی ایک مدرسہ چلاندے نے اتھو ہے کماندے نے پھر آمد سعید کازمی سے ہونے ہے کہہ رہے ہیں کہ سر میں مدرسہ ہی نہیں چلاندہ میں بیرونے ملک جا کے لیکچرز بھی دینا تو او دے بھی پیسے لینا مدرسے نہیں نہیں ایجری انہوں نے نکال کے آنا بیرونے ملک جا کے لیکچرز نہیں اس وقت دنیا پوری دے بھیجے مدرسے بھی تا زیر بیعث نے کہ طالبان کدرو ہے مدرسہ کی سکھایا جاندہ ہے خود کچھ بمبار کس طرح آن دینے اس میں جائے تو شاید حامد کازمی صاحب جا کے تھے اپنی وضاحتہ کر دے ہوں یا دست دے ان کے کی یہ یعنی کہ جس مکتبہ فکر دے حامد سعید کازمی صاحب تعلق رکھ دے نے اس مکتبہ فکر دے مدرسہ انو قدی بھی اس الزام تا سامنا نہیں کرنا پیا کہ طالبان ہوتے پروریش پا رہے ہیں یا ہوتے انہوں دی ٹریننگز ہونی یا نہیں اے معاملہ یعنی کہ حامد سعید کازمی صاحب آستے ویلیڈ نہیں لگ دا مگر دوجہ پاسے جیڑی گل میں کر رہے ہیں کہ ایک کتنی عجیب مطلب ہے تو اسی کہنا ہے چاندے ہو کہ کازمی صاحب نا جو کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں قانون دے مطابق ہو رہے ہیں اے دیوچہ تیزی آنی چاہی دی ہے مزید یہ حامد سعید کازمی صاحب گلٹی نہیں تیب آمیں اس علامہ حامد سعید کازمی صاحب نہیں آیا صرف حامد سعید ہے یا کازمی نا آنا لگ دا یا نہیں لگ دا یا جو بھی داڑی رکھی نہیں رکھی جی گلٹی نہیں جی کسوروار جو انہوں نے کرپشن کیتی ہے تیزی بھی آنے چاہی دیتے ہیں کہ میرے خلاف آزم سواتی صاحب لگے ہوئے ہیں انہوں نے دے کوئی دولت بے پناہ ہے اور ساری دولت دا وہ انہیں گھٹوان دے کوئی موں کھولے ہوئے ہیں میرے دے دولت لائی جا رہے ہیں اگر ایک گل ہے کہ انہوں نے وجہ تو کازمی صاحب وزارت تو فارغ ہو کے انہوں نے وجہ تو ایف آئی اے انہوں پکڑ رہی ہے تی پھر اس تو بات تی پھر آزم آہ سواتی صاحب نیک ہے کہ اگلا ٹارگٹ میرا دا وزیر آزم ہے تی پھر تو اتھے بھی دولت دا فلسفہ دی لائے عمل سب کام کر جائے گا یہ آہ میں سعید کازمی صاحب بھی اس گلوں سے سچ سمجھ لیے تی دا مطلب ہے کہ حکومت دا حصہ ہوندے باوجود گل ہو رہی ہے کہ پیسہ لا رہنے تو تسی پائی اس معاملے نے تسی کنٹرول کر دے کہ ایسے ادارہ انچ پیسہ نہ لگ سکتا ہوندہ دو جے پاس آزم سواتی صاحب دا کیڑے سب پرسنل کوئی انہوں نے معاملہ چل رہا ہے کہ جدی وجہ تو ہو نہ کلوں بدلہ لینڈ دیگر کر رہا ہے حکومت میں ہمیں سعید کازمی صاحب نے کوئی سپورٹ نہیں کر رہی یا سی کسی اتنا خاص موثر طریقے دفاع نہیں دیکھیا بہت ساری جگہ تو جلے انہیں تے کرپشن دے الزامات آئے نے اور یا پھر ایسی چیز جلے کسی تے بھی کرپشن دے الزامات آئے نے کوئی اس پوزیشنی چیز نہیں کہ انہوں نے سپورٹ کر سکے بہر آگے توڑنے ہیں کہ مصر تے بیچ جتے پندرہ وی دن جلے ایک پوری شاندار طریقے نار پوری قوم نے جدو جہود کی تیسی اوہ دہ سمرتے مل گیا سمر ملیا کہ وہ حسنی مبارک صاحب چلے گئے لیکن وہ فوج جڑی آئیے تو فوج نے ایک کیا ہے کہ جی آئین موطل کر دیتا پارلیمنٹ توڑ دیتی گئی او تھے کوئی جھڑپان بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک کیا جا رہا ہے کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دے رہی اور کوئی ایسی صورتحال نہیں آ رہے ہیں انہوں کس طرح دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اثرات جڑے نے وہ کہنے دیتے ہیں مشرق وستہ تو نکل کے ادھر بھی آسکتے ہیں مصر دیتی کھوم نال اس ٹائم جڑی موجودہ صورتحال تو اس طرح لگ دیا کہ اسمان تو ڈگے نے تے خجور سے جا کے اٹک گئے نے ایک تیس سال دور عامریہ تو انہوں نے جان چھڑائی ہے تے انہوں نے مطل ہو گئے تو دوبارہ فوج انہوں نے اٹھے آکے بہ گئی انہوں نے اقتدار حوالے کر کے ایسی چلے جانگے انہوں نے فوج آکے بیٹھی ایل برادی صاحب جڑے نے انہوں نے بارچوی جسے ہن یہاں خبران ساڑے سامنے آ رہی ہیں اور بھی کوئی انہوں نے حوصلہ افضا نہیں نہیں کہ آنالے دن میں نے بیسکلی یہ دوچہ سوال ہے ایسی کہ بھئی ایتھے جڑے نہیں ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے وقتیں نالا لوں نے ابتدائی کامیابی ہوگئے حسنی مبارک صاحب چلے گئے بے شک فوج جو تھے کاروائی کرے گی کچھ ٹائم لازمی لے گی آئین اوچوں کے مطلع پارلیمیٹر اور نمہ الیکشن کرانا ہے وہ دے واسطے ایک وسیع تناظر صاحب کچھ سوچنا پہے گا انہوں نے اثرات پاکستان ہے چاہ سکتے نہیں